موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام آج کے دن کے مناسبت سے عید غدیر عید اللہ الاکبر غدیر خم کی اس عظیم عید کی مناسبت سے تمام مومنین چاہے شرق عالم میں ہو یا غرب عالم بالخصوص ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تبریک و تسلیت عرض تبریک و تحنیت عرض کرتے ہیں نہایت یہ عظیم روز ہے اور اس روز اتمام نعمت اور اقمال الدین اور اس کے علاوہ جو دشمنان دین تھے جو کفار کی شکل میں تھے یا مشرقین کی شکل میں تھے ان کی مایوسی کا دن یہ غدیر کا دن ہے اور اس پروگرام میں جو کہ ہم ابتداد سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا غدیر کی عنوان سے ہے آج جو ہے یوم غدیر تک یہ سلسلہ بہرحال آپ کے حاضر خدمت رہے اور اس عنوان سے میں عرض کروں کہ ہر وہ شخص کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ حقیقی یعنی اس عنوان سے میں شیعہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عرفی شیعہ ہو وگرنہ جو اصل اور حقیقی شیعہ ہے ان کا مقام نہائیت ہی عظیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں بھی شیعہ آن امیر المومنین علیہ السلام میں ہوتا اس عنوان سے کہ جو عرفی شیعہ ہے محبین ہے اور ولایت اے اے میں اتھار علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی عید ہے اور آج انشاءاللہ اسی عید کے حوالے سے اور جرائیان غدیر خم کے عنوان سے انشاءاللہ ہمارے گفتگو کا سلسلہ رہے گا اور آج ہمارے ساتھ مہوے گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اتھر قازمی صاحب کے بلا اور انشاءاللہ جو ہی ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ رکھیں گے عید غدیر خم کے عنوان سے میں عرض کروں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تین جو مہم نقات تھے اس عید کے عنوان سے وہ اسے پہلے میں ایک نقطہ جو بڑا مشہور ہے اور ذاکرین اور علماء بیان کرتے رہے چاہیں کہ چونکہ دین اسلام تو ابتدا سے ہی دین اسلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد جو ہے سلسلہ آگے جا گیا حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسمائیل زبیح اور موسیٰ کلیم اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ اس قدر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے گیا اور سلسلہ تبلیغ بھی جاری رہا یہاں تک کہ زمانہ حضرت خاتم مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہی تک پہنچا اور تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا اور آخری جو عمر تھا اس دین اسلام کا اس کی اوپر جو ہے وہ حکم دیا گیا فرمایا کہ اس عمر کو جو ہے وہ پہنچا دیجئے اور انشاءاللہ رابطہ جو ہے وہ ہمارا قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد اثر کازمی صاحب کبلہ کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے خیر آفیت سے انشاءاللہ بلے اللہ آپ کی دعائیں اصد اللہ ایامکم اصد اللہ ایامکم نہائیت ہی تہہ دل سے قبلہ آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت ارز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نہائیت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا نہائیت ہی شکر گزار ہے آپ کی خدمت میں اور امام اوزین ٹی وی چینل کے تمام افراد کی اور امام اوزین ٹی وی چینل کے ذریعے سے جتنے بھی مومنوں مومنات ہمارے اس پرگرام کو اس سبب دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت حالیہ میں عید غدیر کی تہنیت اور تبریف پیش کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اس ہم سب کو مولای متبیان ابی طالب علیہ السلام کی بیٹائیت کے اوپر انشاءاللہ الہی آمین آپ کو بھی بہت بہت مبارک قبلہ اگر آپ حکم فرمائے تو میں سوالات کا سلسلہ جاری کروں اس عنوان سے قبلہ پہلا سوال جو ہے ویسے دوسرے علماء کی خدمت میں بھی یہ سوال بہرل میں رکھ چکا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ الفاظ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اور لطف جو ہے وہ بھی اس عنوان سے جو ہے وہ نہایت ہی لطف اندوز ہے جب بھی سنتے ہیں اس واقعے کو سوال قبلہ پہلے یہ ہے کہ خود جو عید غدیر یعنی غدیر خم کا جو پسے منظر ہے اس پر اگر آپ وضاحت فرمائے ابتدا میں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نتیجہ علماء بن سکینہ بن بیلائی بن بیلائی بن بیلائی صلات والسلام قال اللہ تبارک و تعالی بیمورت من قابل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئے کریمہ غدیر کے پس منظر کو بیان میں سمجھتا ہوں کہ طریق علماء نے اسے آپ نے پیش پرمایا سوادات کو تو یعنی آفستان طریق علماء نے اس حوالے سے یقین مہت کچھ کہاں ہوگا قدیر کا پس منظر جو ہے آئے کریمہ پس منظر بھی مانا کہ ایک ایسا حکم جہاں اپنے حبیبوں محبوبوں تاہوں یاسینوں جس نبی کا نام لے دائریکٹ خدا دوسرے سبونت جس نبی کو کہہ کے دعائے منگناتا قل رب رسول کہیے ان کے طلب علم کی دعا بھی اللہ نے رسول سے کہیے کروائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کہہ کے اللہ یعنی گویا میرا نبی نہیں مانگتا اللہ نبی سے منواتا سبحان اللہ بے شک مانگو اتنا لطیف پر بردکار جو اپنا اپنے نبی کے اوپر نحایت رحم کرنے والا اور یہ کہتا کہ اللہ اگر آپ نہ ہوتے تم اپنے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ 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 کوئی بھی آدم ہو کوئی ایک روایت دکھائے کہ جہاں پر اللہ سبحان و تعالی کا میرے نبی اکرم کے لیے حکم ہوا ہو اور نبی اکرم نے اسے سرطہ دی یہ ایک بھی نہیں جنہوں نے حضور کے صیرت کو مس کرنے کی کوشش کی ہے اور حضور کے حکم نہائیت اتحامات لگائے ہیں ان لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا اور حضور نے نمانے سے انکار کی صحیح 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 خدا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کوئی انجام نہیں کیا رہے ہیں اللہ یہ پس منظر ہے لہجہ صحیح خدیر کو سمجھنے کے لیے الہی لہجے کو سمجھنے کی بے شک بے شک جب میں اللہ سبحانہ اتبار تعالیٰ کا لہجہ سمجھ دیا میں سمجھتا ہوں تو خدیر کو اچھی طرح سمجھ بے شک بے شک خدیر کے پس منظر کو سمجھ اس آیت کا لہجہ اچھا سیغہ اس میں یہ رفیل امر کا ہے اور باب تبدیل سے بند دیگ بلکل بند دیگ میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں اور آپ کے اس سوال کی بہترین وضا بھی یہاں پہ ہو جی ہے آپ نے کہا پس منظر کیا ہے غدیر کا تو خیبت میں کہوں کہ بند دیگ آیا نا کہ پہنچا صحیح واہ سبحان اللہ دیکھیں میں جس لہجے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور مشاہدین کو کرانا چاہتا ہوں اس لہجے کی قیسیت اور گھرد رج کو محسوس فرمائی گیا جب لفظ بند آیت نے استعمال کیا ہے کہ یا جملہ یہاں ہونا چاہیے محف کیے گا خاکم مدھان میری کیا مجال کہ اللہ سبحان و تعالی کے کسی کلام کے اوپر اعتراض کر سکھوں یہ میری مجال نہیں استغفر اللہ سبح استغفر اللہ خاتم بند لیکن امام حقیم کے لئے اور حقیقت غدیر کے وسیع منظر کو در کرنے کے لئے منظر بانا ہوں کہ اگر منظر کا لفظ تھا تو بلغ ہونا چاہیے صحیح لیٹنگ لاغ و علم تبلغ نہیں ہے و علم تف عل ہے صحیح اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی فیل اس منزل پر ضرور ہے جو سبحان اللہ اور آگے لے کے جانا ہے بے شک بہت خوبصورت مانا ہے تمنیز وہ قیقیتیں جو تمنیز میں پائی جاتی ہیں وہ فیل نہیں سمو دی نہیں ہے وہ تمام چیزیں کہیں آگے بڑھ کے زبان سے کہنا بھی ہے ہاتھوں پر اٹھا گی اٹھانا بھی یقین سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے دقیق طریقے سے آیات کی طرف اشارہ فرمایا میں انہی میں سے ایک سوال اس عنوام سے کرنا چاہوں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ حتی اس قدر جو ہے وہ تاقید ہوئی کہ وَاِلَّمْ تَفْعَل تو میں سوال اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری امور الہیہ تھے اور حتی اللہ نے حکم جاری کر دی اور رسول اللہ نے اچھے طریقے سے دین کو پہنچایا لیکن جب یہ موقع آیا تو نہائیت ہی تاقید کے ساتھ حضرت پر حکم کیا گیا تو اس تاقید کی کیا وجہ ہے اس پر بھی اگر ایک نظر فرمائے جیسے کہ اب پس بنظر نے وضاحت کی کہ غدیر کی حقیقت کیا ہے ایسے ہی میں سمجھتا ہوں رسول ہی تاقید کی احزیر میں سامنے آجاتی ہے کہ اگر اتنی شدت تاقید نہ ہو نہیں کی اہم مرحل آئی کہ غدور سرور کائنات نے بیتایت مولا متبیان کو اس وقت پہنچایا ہے جس وقت آپ نے اپنی رسالت کو پہنچا صحیح صحیح دیکھئے اپدائے بنانے پر جس وقت آپ دعوت زرشیرہ آیا ہے تو دعوت زرشیرہ کے محبت پر آپ نے بولایا ہے انتظامات محسین اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے حضرت ابو طالب گھر میں سب کام ہوا ہے مہا چالیس افراد کو مدو کیا گیا ہے مدو پر نے مجھے کہا گیا کہ دیکھو میں تم آئی طرف اللہ آگ کی طرف سے خیرے دنیا اور خیرے آخر دیکھ آیا ہوں تم میں سے کون ہے جو اس عمر کے میری مدد کرے گا مولا یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہوا نہ کہا صحیح سبحان اللہ یہ میرے بعد تمہارا موضہ اللہ بے آئیت کو حضور سرور کائنات نے اس دن پہنچایا ہے جس دن اپنی ذات کو پہنچا یا سبحان اللہ اور قانونی مجبوری یہ ہے کہ چونکہ دعوی ساتھ کر رہے ہیں تو دعوی کی تلیل جب تک ساتھ میں ہو اس وقت تک دعوی ساتھ سامنے دی جی بلکل حضور سرور رسول ہوں تو کوئی تو ہو جو کہ نہ شاہد ہوں میں آپ کا شاہد ہوں میں آپ کوئی کتاب کوئی کوئی ایسا ہو جو رسالات کا مکمل قواہ بیسے ہو اسے وہ پر دکھا بلکل یقینا پہلے حضور سرور کائنات نے جب اپنی ذرست پہنچائی ہے اسی وقت علی کی بلائیت کو پہنچائے سبحان اللہ اللہ اس دوان کی کیجئے دیکھئے گویا اعلام بزاد آپ نے نقوت کا دعویٰ کیا تین سال تک معاملہ ہی کچھ نہیں ہو بات آیتوں کے بعد میں پھر دوبارہ آیتیں نازل نہیں ہوئیں تین سال کے بعد بات تو بیس سال کے عرصہ بزارت ہے بیس سال کے عرصے میں کب آپ نے علی کی ملاح نہیں پہنچائے کب کب بچائے حدیث منزلت ہو حدیث خوبت ہو حدیث بھری بڑی علی ملاح سیدھ لیا حمد اللہ بڑی مفصل کتاب بہت امت خود آئے ابقات میں صاحب ابقات نے میر حمد ہندی لکھا کیا نہیں لکھا بے شکر بے لائیت ہمیشہ پہنچائی مسلطل پہنچائی بے شکر پہنچاتے رہے بے شکر اللہ یہ اور مختلی حدیث ہے مختلی حدیث لیکن لپس کی بات یہ کہ تیس سال تک علی کی ولایت کو سننے والا مجمع کتی یا کہیں تذبیو کا شکار آ لہذا باق قائدہ سراحت کے ساتھ اتنا زیادہ لہجے کو سخت کیا جائے کہ تاکی کی اندہا ہو اللہ اکبر چٹیل میدان جہاں دور دور تک کوئی طرح سایدار نہ ہو اور تیز گرمی ہو سر منہ ہوا ہو اور اس کے بعد روکا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھو رکو اور رکنے کے بعد ان پر بنوایا جائے حالان کہ سلیمان جیسے نبی تخت بلویس کو اپنے وزیر آصیف انہیں پرخیہ کے ذریعے چشم جدن مغوا سکتے ہیں جب کائنات ممبر نہیں مغوا سکتے سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک بے شک مدرس کے باب خود یہ تمام معاملات جو ہوئے ہیں یہ آپ کے سوال کی روشن وہ لفظ اٹھا رہا ہوں ہیں تاقید 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 تلیب اتنا زیادہ ہو جائے اور پھر لہجے میں یہ جملہ کہہ اللہ تاقید کیا ہے تو جب نبی جیسے سربر کائنات جیسے ساہید لوڈاک جیسے کے لیے کہا کہ اگر تلیب تلیب نہیں تو کچھ نہیں تو ماشور کیا ہے پوری کائنات ایک طرف اور شہد یہی وجہ بھی ہے میرے ناظرین اس بات سنیں گے مشاہدین دیکھیں گے اس بات کو کہ اگر کچھ سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحان اللہ 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 بے شک بے شک کبلہ جی اور عملی طور پر کیتو کے ساتھ میں نہیں ہو جتی تھی جو حضور کے دریئے سے اس بندلے پیش کر بے شک کبلہ بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی آخر میں دو منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے اس میں جو ہے وہ غدیر جو اس عظیم عید کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے معاشرے میں اس اعتبار جی بھی کبلہ اگر چند جملوں میں توصیف فرمائے رزاکو اللہ بہت کی قلب کے تمام اللہ مشہر رہتے ہی ہے اور کہیں نہ کہیں اعتبار جی کے سامنے آئی جاتی ہیں برحال مشکور ہوں کہ آپ اتنا وقت سلامت رہے بزرگواری کے حوالے جو کم سے کم عمال ہی قدیر ہمارے سامنے کائنات یا معصومین آنی مصداد اس کا سلام دن میں پہنچے ہیں ان کے اوپر آمال اکران میں اگر چاہوں گا کہ بزاہی آج جو گزر گیا ہے اور آج ہم شب انیس جل جلدی بزر کر رہے ہیں ہمارے دوستان میں تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں اس بنگل کے اوپر لکھوں گا کہ جو قدیر کا دن بزرا ہے اس کے آمال صرف قدیر سے مقصوص کرنا یہ قدیر کے بارے میں نائنسا مثلاً سعادات کا احترام جو اکثر جگہ قدیر کے حوالے سامنے آتا ہے مثلاً اتعام مؤمنی اس دن یقیناً آج کا دن وہ تھا کہ ایک فرد مؤمن کو کھانا کھلانے کا سواب تس لاکھ انبیاء اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن یہ سواب دیتے ہوئے ابھی اپنی کیفیت ہیں جس کا اظہار میں یوں پر کہتا ہوں اس غدیر کے دن سے یہ سمجھ میں آتا ہے ایک مؤمن اللہ حقا مولا مختلفان کی ولایت کو سامنے رکھے اگر کو کھانا کھلایا جائے تو اتنا سواب ہے تو اگر عام دن بھی ہوں اور علیت کو سامنے رکھ کے کھانا کھلایا جائے سواب ہوتی ہوگا اس سے کم سواب نہیں ہوگا تحالی جو آہان معصومین میں بیان کی ہیں میں اپنے مومنین جو ہمیں مشاہدین جا میں دیکھ رہے ناظرین انہیں خبر مبین آمال کو فقط آج کی حد تک محسوس کر رکھیں اسے آگے بڑھیں اور مولا ملت کیان کی ولایت سے متمسک رہیں اور سی بڑھتے ہوئے اس منگل کو در کر نہیں کچھ کریں بے شک فرمائے اور تہہ دل سے قبلہ آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح نہائیسی مہم نکات پر اشارہ فرمایا قبلہ آپ سے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کسی اور وقت پر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے انشاءاللہ فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت اور انہوں نے جو پیغام جاری فرمایا اس میں نہائیتی مہم پیغام ہے کہ یقینا اللہ نے جو بعض چیزوں کے ثواب رکھے ہیں بعض مخصوص دنوں پر اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اپنی زندگی یعنی جو مزید اس سے ہٹکی بھی دن ہوتے ہیں اس میں بھی ان امور کو انجام دے جیسے انہوں نے فرمایا کہ خود مومن کا یعنی اتعام مؤمنین کو کھانا کھلانا اس کا ثواب جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ غدیر کے دن تو بہت بڑا ثواب ہے لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اس عمر کو جاری رکھنا یہ جو ہے وہ مقاصد غدیر میں شامل ہے غدیر کا اعلان یعنی حکومت الہیہ کا اعلان ہے خدای حکومت کا اعلان ہے تو خدای حکومت میں اگر کوئی جو ہے وہ منکر ہے وہ تو اپنی جگہ پر منکر ہے بہرحل وہ جانے اور اس کا خدا جانے لیکن کم از کم جو ہم لوگ اس چیز موجود بھی چونکہ ہم جو ہے وہ قائل ہے تو ہماری کوشش اس عنوان سے ضرور بے ضرور ہونی چاہیے اور انشاءاللہ جب ہمارے امام جو ہے وہ ظفور فرمائیں گے تو یقینا ہم کامیاب اور کامران ہوں گے اس عنوان سے یہ جو ہے وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے مرجعیت حضرت ایت اللہ سید صادق حسین شیرازی حفظ اللہ نے اس عنوان سے مومنین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ چونکہ منفی القفایہ نہیں ہوئی ہے تو لہذا واجب اینی ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس عمر کو لوگوں تک پہنچائے اور انشاءاللہ حلزیز لوگ حجت خدا کے ظہور کیلئے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولی الفرج موسیقی